اپنا ایم ای سیوٹین ہماری ائر فورس کے ڈر سے گرا دیا آپ ہمارا ریزولٹ ٹیسٹ نہیں کیجئے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نائنچن سیونٹی ون نہیں ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں رات کے حملے کا دن میں جواب دیا ترجمان پاک فوج کا بھارت کو دو ٹوک پیغام کہا پلبامہ حملے میں پاکستان ملوث نہیں بھارت نے ہمارے ڈر سے اپنا ہی تیارہ مار گرایا ہمارا امتحان نہ لیا جائے یہ انیس سو اکتر ہے نہ ہی وہ حالات جاریت کی تو ستہ ایس فروری جیسا جواب دیں گے اپنا ہمارے ایف سکسٹین گرایا آج کے دور میں کوئی بات چھپتی نہیں ایف سکسٹین تو بہت بڑی چیز ہے آج کل تو موٹ سیکل لگ جائے تو اس کی خبر نہیں چھپتی آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں پلیز ان سے کہیں کہ ایک دوہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں جیے کہ ایف سکسٹین کام ہے پاکستان کا ایف سولہ تیارے پر بھارت کا جھوٹ پر جھوٹ ترجمان پاک فوج کہتے ہیں بھارت کہہ رہا ہے پاکستان کا ایف سولہ مار گرایا آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے کہیں کہ پاکستان کے ایف سولہ تیارے گل لے ترجمان پاک فوج کا بھارت کو مشورہ بھارت کو ایک بار پھیر شرندگی کا سامنا امریکہ کا بھارت کو ایف سکسٹین تیاروں کی معلومات دے نسے انکار کوئی ہم سے بھارتی فوج کے زیر استعمال تیاروں کی معلومات مانگے تو اسے بھی نہیں دیں گے امریکی حکام کا بھارت کو جگہ تندھار میں انڈین کانسلیٹ ہے اس میں منظور پشتین کا کون سا رشیدار تھا جو اس کانسلیٹ میں گیا اس سے ملاقات ہوئی ہے پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے ان پرابلمز بنیاد کو بتایا کیا پراغرس ہوئی ہے ہم جو وہاں کی عوام ہیں اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو لوگوں کے آپ میں کھیل رہے ہیں جب گلے کاٹ کر فٹبال کھیلا جا رہا تھا اس وقت پی ٹی ایم کہاں تھی ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کا بیانیاں ایک ہی کیوں ہے آپ فوج سے کس بدلے کی بات کرتے ہو منظور پشتین کا کون سا رشتدار بھارتی کانسل خانے گیا باہر جا کر ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہو جو فوج کے خلاف بولتا ہے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے ان پرابلمز میں نے آپ کو بتایا کیا پراغرس ہوئی ہے ہم جو وہاں کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو لوگوں کے آپ میں کھیل رہے ہیں their time is up آپ نے جتنی لیبریٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی اور جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے سپورٹ میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے پی ٹی ایم کو ملی چھوٹ اب ختم ہو گئی انہوں نے جتنی آزادی لینی تھی لے لی ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے اس علاقے میں جو فوج کی سپورٹ میں بولے وہ مارا جاتا ہے پی ٹی ایم والے ہر پاکستان مخالف شخص سے کیوں ملتے ہیں زمان خویندہ مہندو مشرانو او کشرانو ٹولو ناوول دا زڑا دا مینی نتاسو ٹولو تے سلام کول گواڑم پاک فو ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمان دا ٹولو یوشاندے کا پاکستان خوشحالہ او آبادوی ناو مونگ ٹول با شمول پختانہ با ہم آبادوی پاک فوج کا پختون عوام کے نام امن کا پیغام بی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں کہ پختون بھائیوں بہنوں ماؤں اور بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج آپ کی ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے مسائل کے حل تک بہت چین سے نہیں بیٹھے گی تمام مدرسوں کو مینسٹری آف ایڈوکیشن کی انڈر کر دیا ہائر ایڈوکیشن کی مشن کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے گا آرمی چیف کی علماء اکرام کے ساتھ بہت سارے سیشن ہوئے پرائیم نیسٹر سے بھی ملاقات ہوئے تمام علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ مدرسوں کو مینسٹریم میں لے کی آنا ضروری ہے جہاں تک ان کے اپنے اس لیبس کی بات ہے صرف ایک چیز اس میں نہیں ہوگی ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی آرمی چیف کہتا ہے کہ اپنا فقہ چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑے نہیں مل بھر میں مدارس اب وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ مدارس کو اب وزارت تعلیم کے ماتحت اور ای جی سی سے منسلک کیا جائے گا آرمی چیف کی ہدایت ہے کہ اپنا فقہ چھوڑو نہیں دوسرے کا فقہ چھیڑو نہیں انقلاب ایران نے ہمارے معاشرے پر بھی اثر ڈالا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے انہاسی کے بعد مدارس کی تعداد میں اضافہ ہوا جہاد کی تربیر زیادہ ہوئی افغانستان کی جنگ کو جائز قرار دے کر اس وقت کے لحاظ سے فیصلے کیے گئے بلاول بھٹو نے آج پھر حکومت کی کلاس لے لی کہاں ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے نیپ کا کالا قانون اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ایک روڑ نوکریوں کے بجائے عوام کا روزگار چھینہ جا رہا ہے پی ٹی آئی نے حکومت کرنی ہے تو خدمت کی حکومت کرے سوال یہ ہے کہ یا تو نیپ چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی دونوں ساتھ نہیں چل سکتے حکومت پانک سال کی مدد پوری کرے گی پڑا نہ خواستہ مولانا صاحب تحرین کیا آپ ان کی تحریک میں شامل ہوگی انشاءاللہ اور یہ بتائیں کہ میاں صاحب جو ہے جو اچار ہے کہ لندن چلے جائیں ویسے آپ امائد کرتے ہیں کہ میاں صاحب باہر چلے جائیں اللہ سب کو شہد دے اور ان کو اپنے ضرورت ہے تو چلے جائیں وہ کہاں جائیں گے ملک میں احتساب چلے گا یا پھر معیشت سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں جب تک ملک میں احتساب ہے نہ بیوراکرسی کچھ کرے گی نہ معیشت میں حرکت ہوگی میاں صاحب علاج کے لیے لندن نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے کیا حکومت پانچ سال پورے کرے گی صحافی کے سوال پر جواب دیا خدا نہ خواستہ حکومت مخالف تحریک میں مولانا فضل رحمان کا ساتھ دینے کا اندیا عوام پر پیٹرل بم گرانے کی تیاری پیٹرل چودہ روپے سنتیس پیسے مہنگا کرنے کی تجویز ڈیزل چار روپے نواسی پیسے مٹی قتل سات روپے چھالیس پیسے مہنگا کرنے کی سفاری اوگران سمری وزارت خزانہ کو ارسال کر دی حکومت کی آئی ایم ایف کو پانچ سو ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی یقین دہانی پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات کا پہلا دور نئے بجھٹ میں ایف بی آر کا حدف پیٹالیس سو ارب مکرر مسلم لیگ نون کا حکومت کو ڈف ٹائم دینے کا فیصلہ نون لیگ کی پالیمانی پارٹی کا اجلاس مہنگائی کے خلاف احتجاز کی حکمتی عملی پر مشابرت ماہی رمضان میں پالیمان کے باہر روزانہ کے بنیاد پر احتجاز کی حکمتی عملی پر بھی غور تبدیلی کے نارے پر مورو سے سیاست غالب آگئی وزیرہ دفاع پرویز خطک کے بھائی لیاقت خطک بھی صوبائی کابینہ میں شامل ہو گئے گوونر خیبر پختنخواہ شاہ فرمان نے حلق لیا وزیراعلا محمود خان نے لیاقت خطک کو کابینہ میں نہ لینے کا اعلان کیا تھا کیا بھائی بیٹا اس طرح کے جو لوگ آئے ہیں اسمبلی میں کیا وہ بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے میں نے پہلے دفعہ جب آپ سے ادھر میرے خیال میں پوریو ڈے پر اناغوریشن کے لیے میں آئے تھا اس پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھائی بیٹا نہیں آئے گا سر ہی کہا جا رہا ہے کہ جو فیڈل کیبنیٹ میں شامل ہیں ان کی کوشش ہے کہ اپنوں سلائج ہے اس لیے ڈیرنگ ٹیکز استعمال کی جا رہے ہیں سابق سر دراسی فلی زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زمانت میں پندرہ مئی تک توسیح احتساب عدالت کا دونوں کو بیس بیس لاکھ کے مچھل کے جمع کرانے کا ہوتی بچوں سیر سپارٹوں کی تیاری کر لو کراچی سمیہ سندھ بھر میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان سکولز کالجز اور دیگر تعلیمی داروں میں یکم مئی سے یکم جولائی تک چھٹیاں پنجاب لوچستان خیبر پختونخواہ میں بھی گرمی بڑھنے لگی بچوں کو چھٹیوں کا انتظار کم عمر شادی اب نہیں ہوگی سینٹ میں کم عمر شادی کا بل کسرت رائے سے منظور شادی کے وقت دلہا اور دلہن کی عمر کم از کم اٹھارہ سال ہونا لازم قرار اسلام آباد میں خطرناک حادثہ بارہ افراد کی چاند چلی گئی تیز رفتار وینٹول پلازے سے ٹکرا گئی حادثے میں زخمی سات افراد ہسپتال داخل وین سرگودہ سے راول پنڈی جا رہی تھی کراچی کی ننی سبا کو عبدی نین سلانے والا جالی ڈاکٹر نکلا پولیس کا کلینک پر شاپا جالی سنت برامت ملزم ادنان کا بھی جالی ڈگری کا اعتراف ایک روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے سینٹ پولیس میں بھی تبدیلی آئے گی سینٹ پولیس ایکٹ دوہزار دو کو بحال کرنے کا فیصلہ سینٹ کابینا کل اجلاس میں منظوری دیکھی ایکٹ کے تحت پولیس حکومت کے تابع ہوگی سینٹ پولیس ایکٹ دوہزار دو مشرف دور میں نافذ کیا گیا تھا سینٹ پولیس حکومت نے ایکٹ کو قانون سازی کے ذریعے ختم کیا تھا امریکی نائب وزیر خارجہ الیس ویلز اور خصوصی نمائندہ ظلم خلیل ذات کی دفتر خارج آمد پاک امریکہ تعلق کا افغان مفامتی عمل پر بات چیم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر حج کوٹے میں اضافہ مزید پندرہ ہزار سات سو نوے پاکستانی فریضہ حج ادا کر سکیں گے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اضافی کوٹے کی قرآنداز اکی جائے گی نو ہزار چار سو چوہتر افراد سرکاری چھ ہزار تین سو سولہ افراد پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے حج پر جائیں گے کولمبو دھما کے سرلنکہ بھر میں برکہ پہننے پر پابندی صدارتی آفیس سے جاری بیان کے مطابق پابندی کا مقصد سکیورٹی فورسز کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے ادھر مرکزی ملزم زہران حاشمی کے گھر پر آپریشن سرلنکہ فورسز کے مطابق والدین سمیت گھر کے پندرہ افراد کو ہلاک کر دیا انڈونیزیا میں انتخابی دنگل کئی جانیں نکل گیا ووٹنگ اور کاؤنٹنگ کا دس روزہ طویل سلسلہ تھکاوٹ کے باعث بیمار ہونے سے دو سو بہتر اہلکار دم توڑ گئے ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر ہسپتال پہنچ گئے حکام کے بھی تستیم شویب ملک کو چھٹی مل گئی خاندانی مسائل پر پی سی بی نے دس روز کی رخصت دے دی کرکٹ بورڈ کے مطابق آل راؤنڈر چھٹی کے بعد انگلن میں ٹیم کو جوائن کرے گی لندن میں میراثان ریس رنگ برنگے کاؤسٹم پہن کر عبام کی بڑی تعداد میں شرکت اور بے ساختہ دکاری سے چہروں پر مسکراہت بکھیرنے والا دکار شہنشاہ زرافہ منور زریف کی آج تین تالیس وی برسی